اسلام علیکم دوستو میں ہوں ملکو اور آج این پیل کا فائنل تھا نورویے میں نورویجی نے پریمیر لیگ کا اور میں یہاں پہ ہوں انشاءاللہ اے ہوب کے کراؤڈ بڑا انجوائے کرے گا اور مجھے خود بڑا مزہ رہا ہے میں ہوں امیسا نورنلال جی ہیں اور پوری پاکستانی کمیونٹی ہے مکوشش کریں گے کہ پاکستان کا جو کلچر ہے یعنی وہ سانگ جو پاکستانی فوق ہے وہ ان کو سنائے اور لوگ کامز کا مکسل یاد کریں بسم اللہ حرام الرحیم سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اگزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دیئے اور آپ لوگوں نے مجھے جہاں پہ بلایا ہے مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ ایسے لگا سب پاکستانی فیملیز ہیں پاکستانی لوگ ہیں بہت اچھا لگا اپنا پن لگا اور بہت اچھا ایمٹ ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے کہ اور بھی بہتر ہو یہ اور آپ لوگوں کے لیے بیس وشید ہے یہ بہت اچھا بہت اچھا ہے جنگ سر کے لیے اور جو بھی جہاں پہ یورم میں رہتے ہیں میں تو بس اپنا کام کر رہا تھا میرے دل میں کوئی ایسی نہیں کہ میں کسی کو بہت ماروں تو کسی کو مار بھی نہیں سکتا ہے ایسے بہت لگ جائے گراؤنڈ میں ہے سب کھیلتے ہیں فاسپول ویسے بھی اگریسیب ہوتا ہے تو میں تو اپنی کوشش کر رہا تھا وہ لوگ اپنی کوشش کر رہے تھے تو بس یہی ہے اور میں نے کچھ نہیں ایسا سوچا تھا کہ میں کسی کو ماروں میں تو اپنا بچ رہا تھا بسم اللہ الرحمنہ درہم جی ناروے کا ایکسپیریس بہت اچھا ہے میں نے تب سے ناروے آتا ہوں جب لیگ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو یہاں پہ ایکزیبیشن میچز ہوا کرتے تھے تو میں آج بھی صبح یہ سوچا تھا گراؤنڈ آنے کے رستے میں کہ جہاں پہ ابھی نارویجن کرکٹ پہنچ چکی ہے اس نارویجن پریمیر لیگ کی وجہ سے وہ میرے خال میں انہوں نے بہت لمبا عرصہ جو ہے بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ بہت کام عرصے میں تائے کیا ہے اور نارویجن پریمیر لیگ میں میں دو ڈیموں کے ساتھ کام کر چکا ہوں ایک تو ہے ٹائگرز اور دوسرا ایگلز ایگلز میں اور ٹائگرز میں جو مین فرق مجھے نظر آیا جس لحاظ سے وہ ہے جو سی او ہے جو سی او ہے ایگلز کے انہوں نے پوری کمیونٹی کو ایک ٹیم کے خاطر جگجا کر لیا ہے آپ یہ دیکھیں گے ہماری اس ٹیم میں جو پیشن ہے جو شیخ شزاد صاحب جو ہے انہوں نے جس طریقے سے اس کو بانڈ کیا ہے ٹیم کو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو پانی فروٹ جو چیزیں لے کے جانے والے ہیں وہ بھی اتنے ہی مینر سے کر رہے ہیں جتنی مینر سے کلاری گراؤن میں کھیل رہے ہیں تو میرے خیال میں جو بہت بڑی امپرویمنٹ ہے جو نارویجن کرکٹ جو ہے وہ اس پہ نارویجن پریمیر لیگ جو ہے وہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے نارویجن کرکٹ کی سب سے پہلے تو میں یہ سوٹا ہوں کہ نارویجن نوروے اور نوروے کے لوگوں کو ایک اچھا ہونے کا ہم یہ نپل کرا کے دکھا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی جو ہے گیمز کر سکتے ہیں اور ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے جب بھی پاکستانی کٹھے ہوتے تھے لڑائیاں ہوتی تھی جگڑے ہوتے تھے تو الحمدللہ ادھر اللہ کا شکر ہے سب لوگ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے ملتے ہیں گرونڈ کے اندر ایک دوسرے کو ہوت بھی کرتے ہیں اور باہر پھر بھائی بھائی ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے شیخ صاحب اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ پہلے سال میں ہماری ٹیم بھی کافی لو ریڈ کی جاری تھی اور الحمدللہ ہم انبیٹن ٹورنمنٹ ون کی عام لوگوں نے اور انشاءاللہ اس سال بھی لوگوں نے بہت بہت بڑے نام لے کے آئے ہیں اندر کھیلنے کے لیے لیکن میرا ایک ماننا ہے کہ جو بیسٹ کمبینیشن ہے وہ جیتا ہے تو اللہ کے فضل سے آج بھی ہم تقریباً جیت کے قریب ہیں بڑا اچھا سکور کیا ہے لڑکوں نے اور زبردست لڑکے جو ہماری ساہر سے کھیلنے آئے ہیں ماشاءاللہ کافی پروفیشنل ہیں ٹیم کو پروفیشنل ہونا چاہیے ٹھیک ہے پلیئر تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن جو ٹیم اندیا اچھے کمبینیشن کے ساتھ دلیری سے ساتھ کھیلتی ہے وہ جیتی ہے تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آگے بھی جو فیوچر ہے ایگلز کا وہ بہت زبردست ہے جی بیسکلی میں ریتا مانچسٹر میں ہوں اور سٹیفرڈ شر پرمیر لیگ میں کھیل رہا ہوں اور پاکستان میں میں ویٹا ہوں ش safeguarding شغلتا ہوں جو کراچی میں ہیں اور ایدار نویڈین جی papیر لیگ میں کھیل ہوں His dad جسے تو انہوں نے شہر تکیم بھی سیچے کاریہ کے لئے ایک ٹھیک گھر ہے اسے تکرچی کے لئے ہمارے والدین ہے آمدر آپ کی ٹھیک ہے پورپور ٹوریم نے پکری کی ریجز و 똑وانی ، بھی کسی من معلوم ، کم تیجاب پکر کنیراری کیا از کی پockingدا کما پک گناہ nelle.'" ہمیں بہت طرحات جانب کام صورتна کی طوریمت قطعید محضوم։ یہ مقاطر کی بھی غلط کی ط 수 ہے شکریہ ایگلز ٹیم کو اتنی عزت بخشی اور میں مینجمنٹ کا پلیئروں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں والا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم یہاں تک پہنچے ہم نے ٹورنامنٹ کو وین کیا اس سال دو تین نئے پلیئر ہماری ٹیم میں آئے تھے انہوں نے بہت اچھا پرفرم کیا سائٹ میچز میں ہم کچھ میچز جیتے ہارے لیکن اندہ ہماری ٹیم کا گوڈ کمبینیشن ہوا جس کی وجہ سے انڈ آف دے دے اندہ فائنل ہم نے ٹارگٹ بہت اچھا سیٹ کیا جو کہ ٹو فیفٹی فائف ایک گوڈ ٹارگٹ ہے ایزلی ایچیف نہیں ہوتا تو اللہ کا شکر ہے بولوں نے میند کی فلڈروں نے ساتھ دیا ہم ایزلی ٹورنامنٹ ایزلی تو نہیں جیتے لیکن تھوڑی فائٹ کرنی پڑی بہا انڈ آف دے دے پچھلے سال کا ایکسپیرنس تھا تو ہم یہ فائنل دوسرا فائنل بھی جیت گئے فسٹ افال میں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے میں ناروے پریمیئر لیگ میں ایک مرتبہ پھر چیمپئن مننے کا موقع دیا اور میں تمام ٹیم مینجمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جس میں سپیچلی یہ میرے کیپٹن چندو اور شیخ صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بہت اچھی ہسپیٹیلٹی میں یہاں دی اور کھیلنے کا بہت اچھا موقع ملا تمام اوورسیز پلیئر اور لوکل پلیئر نے اپنا بیس دیا اور آج ہم ایک مرتبہ پھر چیمپئن ہیں یہاں کے تھانکیو ناروے پریمیئر لیگ اور تھانکیو ایگلز اچھا ایک آنا سپیچلی اگلز کلیے نا چھپ کوڑیے نا شر مہا کوڑیے کدھی اگلز نال سر بھی بنا کوڑیے زرا سامن چا باریوٹیا جتا یا جنچنا موسیقی موسیقی